نمسکار دوستوں آر ایس ڈیجائنہ اس ٹیچنگ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے تو آج کی ویڈیو میں بلاوچ کا بائکنک دیجائن بنانا بتائیں گے تو دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم دو بلاوچ ڈیجائن اس ویڈیو میں آپ کو بتانا بتائیں گے تو جتنی رنبائی آپ کو رکھنا ہے اس سے ایک انچ زیادہ لے لیجئے گا سوڈل یہاں دیکھیں ہم نے یہاں پر 6 انچ اور گلے کی چوڑائیے والی 3 انچ اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے ہنے گلے کا نشان بنا دیا اب یہاں سے لیں گے ایک انچ دو پوائنٹ یہ ریجائن کے لئے ہم یہاں پر اسٹرہ کٹ کریں گے ایک انچ دو پوائنٹ پر یہ مارک کیا ہے اب یہاں سے لے لیں گے 3 انچ اور اوپر سے 3 انچ پر مارک کیا ہے اوپر سے 3 انچ چھوڑتے ہوئے یہ ریجائن رکھیں گے تو دیکھیں یہ 3 انچ پر ہم نے اس طرح سے مارک کر دیا اب اسے کپڑے کی سیڈھی والی طرف رکھنا ہے ایک پن لگا دیں گے یہاں پر اور آپ سلائی یہاں سے سلائی دیکھیں لگانے سٹارٹ کریں گے جو یہ ہم نے 3 انچ پر مارک کیا ہے اب اس طرح اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہ ہم نے کٹ کر لیا اب نیچے والی طرف بھی سلائی اس پر لگا دیں گے اس کے بعد پورے پر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سکٹ لگانے ہیں سلائی بچاتے ہوئے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اس کے بعد دیکھیں اس کو اس طرح سے پلٹنا ہے پلٹنے کے بعد اوپر سے ہمیں ایک سلائی لگا دیں گے تو گلے پر سلائی لگائی اب سائر سے بھی لگا دینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے سلائی لگا دی ہے اب اپنے ری جائن بنانے کے لیے اس طرح سے دیکھیں اتنی چونڑی ہمیں پٹی رکھنی ہے تو یہ ہم مندر کی طرف دونوں طرف سے کپٹے کو پھوڑ کریں گے اور کنارے سے ایک سلائی اس پر لگا دیں گے اب اسے ہمیں کٹ کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں ڈائی ڈائی انچ کی ہم نے کٹ کیا ہے اب اس طرح سے دیکھیں دونوں کو جوڑا ہے اس طرح سے رکھیں گے اس کو اور جوڑ لیں گے اور پھر یہیں پر ہمیں ایک موٹی لگا دیں گے اسی طرح سے ہمیں ساری ڈیجائنیں بنانی ہے جتنے کی گلے پر لگیں گے تو ایسے ہی سب ڈیجائنیں بنا کر تیار کر لیں گے پھر اسے گلے پر لگائیں گے جہاں سے ہم نے ڈیجائنس کے لیے لیا ہے اس کے ڈیجائنس کو اب آگے بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے نیوچ پیپر اور پیپر کو ہم ڈبل پھولڈ کر کے ہم نے لیا ہے اور اس طرح سے یہیں سے نشان میں پیپر پر بنا لینا ہے تو جتنی اس کی چونڈائی ہے پہلے برابر سے ملا لینا ہے یا تو آپ ناپلے چونڈائی برابر کرتے ہوئے ہی اس کو پیپر پر رکھنا ہے اور اس طرح سے وہی سے ہم نے دیکھے مارک کر لیا ہے پھر یہ ڈیجائنیں لیں گے اور اس طرح سے رکھتے ہوئے ہی اس کو لگا دینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ڈیجائنوں کو انہیں برابر سے لگا دیا اور باہر والی سائٹ سے بھی سلائیڈ ڈال دی ہے اس کے بعد آپ گلے والی سائٹ سے جہاں سے نشان کیا تھا وہی سے اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہ ہم نے کٹ کیا اب اس پر ہمیں پائپین بنانی ہے تو پائپین پٹی ہم نے لے لیا ہے اب دیکھیں اس طرح سے ہم پائپین کو بنا دیں گے یہاں پر ہم ڈبل پھول کر کے پٹی کو لگائیں گے اور اس طرح سے پائپین اس پر بنا لیں گے ایک برابر سے پائپین بنانی ہے پورے گلے پر تو یہ ہم نے پائپین بنا لیا ہے اس کے بعد اس کو گلے پر اس طرح سے سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر برابر سے ملا لیں گے اور ایک بھی یہاں پر لگا دیں گے اس کے بعد ایک طرف سے سیلائی لگانا سوڑ کریں گے تو دیکھیں اس کو لگانے کے بعد اب جو پیپر ہے اس کو نکال دینا ہے تو اس طرح ہم پیپر کو نکال دیں گے پیپر کو ہم نے دیکھیں نکال دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں لیں گے اس طرح سے کپڑا چوکو لے لینا ہے دھائی یا تین انچ کا تو میں یہاں پر تین انچ لیا ہے تھوڑا سا بڑا ہی لیا ہے دھائی انچ کا بھی لیں گے تو چلے گا اب دیکھیں اس طرح سے دیجائنیں بنانے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں پر اچھے سے باندھ لینا ہے پھر جو سیلائی کے بعد جتنا کپڑا ہے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے دیکھیں دیجائنیں بنا لی ہیں اب اس طرح سے سبھی کو دھاگے میں ڈال لینا ہے یہ اس ڈیجائن سے جو فلاور بنائیں گے تو جتنا بڑا رکھنا ہے اس اس پر ڈیجائنیں ڈال دینی ہے اس پر ڈال دینی ہے اب دیکھیں اس طرح سے ہمیں بٹن پوٹلی بنانے ہیں اور پھر اس کو یہاں پر فلاور کے جو بیچ میں لگائیں گے تو اس طرح ہم نے اسے بنا لیا اس طرح کپڑے کو کٹ کر دیا دیکھیں یہاں پر اس کو اس طرح سے لگانا ہے برابر سے یہاں پر سیٹ کر دیں گے اور دیکھیں یہ والا سیلائی والا کپڑا اندر کی طرف نکال لینا ہے یہاں سے اور اس طرح سے سبھی ڈیجائنوں میں پکڑتے ہوئے سیلائیس پر لگا لینا ہے تو یہ ہم نے بنا لیا فلاور اب یہاں پر رکھیں گے اور اسے یہاں پر لگا دیں گے اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے ہم لٹ کر بنا لیں گے تو اس طرح ہم نے دو لٹ کنی بنا لی ہے اب دیکھیں اس کو اس طرح سے یہاں پر لگانا ہے تو دیکھیں جتنی بڑی رکھنی ہے اس میں ڈال دینی ہے اب پھر اس طرح سے لگا دینا ہے یہ پلاور کے نیچے لے جا کر اس کو لگا دیں گے اسی طرح میں دوسری بھی لگا لینی ہے تو دونوں دیکھیں لٹ کنس ہم نے لگا دی ہے اب ڈیجائن ہمارا جو ہے پورا ہو گیا ہے لاشٹ میس کا پلیٹس بنا دیں گے تو یہ ڈیجائن ہمارا پورا ہوا اب ہم دوسرا والا ڈیجائنس بنانا بتائیں گے تو یہ ہم نے لیا ہے یہ گولڈن بلاو ڈیجائن ہے یہ لیا ہے اس طرح سے کپڑا اس کی لمبائی رکھی ہے پندرہ انچ چودہ انچ لمبائی اس کی تیار ہوگی اور یہ ڈیجائن ہمارا 34 سائج کا ہے اور جو وہ ڈیجائن بتائیں وہ 32 سائج کا اسے 4 سائج کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے جو بنایا ہے 2 کے لئے بنایا ہے یہاں پر دیکھئے اس طرح سے گلے کا سیپ ہم نے دے دیا ہے 3 انچ چودہ ہی لیتے ہوئے 6 انچ اس کا سولڈہ رکھا ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم نے ڈیجائن کے لئے ڈیڑھ انچ اسٹرہ لیا ہے اسے باہر والی سائج سے جو نیسان ہے وہیں سے سلائز پر لگائیں گے اور اندر والا جو گلے کا نیسان ہے جو کہ ہم نے 3 انچ پر لیا ہے اسے چھوڑ دینا ہے اسے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد پورے ہی گلے پر کٹس لگا دیں گے اب اس کو دیکھیں کپڑے کو اس طرح سے پلٹنا ہے پھر اس کے اوپر سے بلکل کنارے سے ایک سلائی لگاتے جانا ہے اس کے بعد اس کو اندر کی طرف پلٹنا ہے اور اوپر سے ایک سلائی اور لگا دےنا ہی اس طریقے سے بناتے ہیں تو اچھے سے اسٹر والا کپڑا اندر کی طرف پلٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے سمے پورے اسٹر اور کپڑے پر سلائی لگا لیں گے اب نیچے والی طرح سے کپڑے کو پھول کر دینا ہے آدھا انٹ ہمارا یہ والا کپڑا بڑا تھا مین والا جو فائبرک ہے اور آدھا انٹ سلائی کے لیے جو اس میں سے لیا تھا تو ایک انچ اس طرح پھوڑ کر دیا ہے تو پائی کے لیے اب یہاں پر دکھے ریجائنس کے لیے اس طرح سے ہم پٹی تیار کریں گے چونڈ آئیس کی رکھیں گے ایک انچ دو پوائنٹ اسی انساب سے میں کپڑا لیا تھا اب یہاں پر پلٹ کر اس کو سیدھا کر لیں گے سلائی لگا لیا ہے پلٹ کر اس طرح سیدھا کر لیا ہے اب یہاں پر کٹ کر لینا ہے ہمیں ڈھائی ڈھائی انچ کا اب دیکھئے یہاں پر لیا ہے جو کپڑا ریجائنس کے لیے ریڈ کلر کا اس کی بھی پٹی ہم یہاں پر بنا لیں گے اسی طریقے سے اس پر بھی سلائی لگا کر پلٹ کر سیدھا کرنا ہے لیکن چونڈ آئی یہاں اس کی دو پوائنٹ رکھیں گے اور اس گولڈ اینڈ والی جو ریجائنس لی ہے اس کی ہم نے رکھی ہے ایک انچ دو پوائنٹ آئی چھوٹی چونڈر دیتے ہوئے اس طرح سے باندھ لینا ہے مطبع سلائی مسئل سے ہم نے لگا دی ہے تو تھوڑا ریجائنس بنانے میں جلدی ہوگی کیونکہ بہت سارے اس میں جانے لگیں گے اور پورا ہائنڈ برک ہے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر اس والی پٹی سے ریڈ والی سے اس طرح سے اس کو باندھ لینا ہے اس طرح باندھنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس طرح دولوں طرف سے پکڑتے ہوئے سلائی لگا کر اچھے سے دھاگے کو لاؤ کر کے کٹ کرنا ہے تاکہ کھولی گا کوئی چانس نہ رہے تو ہم نے سارے ریجائنیں بنا لی ہے اب اس کو گلے پر سیٹ کرنا ہے اس کے لئے لینا ہے ہمیں پیپر اور پیپر پر ہم پورے گلے کو نکال لیں گے چھوڑائی آپ انچی ٹیپ سے نہ اپ لیں تاکہ گلہ جو ہے برابر سے بنیں تو جتنا ہی اچھے سے برابر سے بنیں گا اتنی اچھی پٹنگ آتی ہے اس کی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے برابر سے نشان کر دیا ہے جتنا کہ ہم نے لیا تھا ڈیڑھنچ یہ ڈیجائن کے لئے اس کے بعد پوری ڈیجائنوں کو اس طرح سے مائن سے سیٹ کرنا ہے اس پیپر کے اوپر جہاں سے گلے کا نشان نکالا ہے ایک برابر سے رکھیں گے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ سلائی لگانے کے بعد یہ جو ڈیجائن سے بلکل برابر آئے نشان جو کیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سے لگانا ہے اور اس طرح لگا لیا ہے اب یہ جو سلائی کے باہر جتنا بھی ہے اسے کٹ کریں گے کیونکہ سلائی ہم نے وہیں سے لگائی ہے جہاں سے گلے کا نشان کیا تھا اب اس پر ہمیں پائپین بنانی ہے تو یہ لے لیا ہے ہم نے پائپین پٹی یہاں پر ریٹ کے لگ کے ہی پائپین رکھیں گے تو یہ ہم نے پائپین پٹی لے لیا ہے اب اس طرح سے پائپین بنانا ہے تو دیکھیں ہماری پائپین بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس والے گلے پر بھی پائپین بنائیں گے جو ڈیجائن سے اس پر بھی بنایا اور اس پر گلے پر بھی بنائیں گے پائپین دونوں طرف سے ہوگی بیچ میں ڈیجائن ہوگی تو اس طرح سے اب دیکھیں اس کو سیٹ کرنا ہے یہاں پر پہلے اس کو برابر سے ملائیں گے اور یہاں پر پین کر دیں گے اب ہمیں ایک سائٹ سے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے لائی لگاتے جائیں گے پھر یہاں پر آئیں گے تو پین کو نکال دیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس لائی کو پورا کیا اب یہاں پر دیکھیں پیپر کو نکال دینا ہے تو اس طرح ہم نے پیپر کو نکال دیا ہے دی جائن ہمارا یہ بند کے تیار ہوا اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے کپ پا لیں گے اب ہمیں اس طرح سے جو ڈوری پر لٹ کر لگائیں گے اسے بنانا ہے تو یہ ہم نے گولائی میں یہاں پر چار انچ کا کپا لے کر گولائی میں اس کو کٹ کیا اب اس طرح سے اس پر پائپیر بنائیں گے اب دیکھیں یہاں پر اس کو ایک سلائی اور چلا دیں گے اب یہاں پر اس طرح سے اس کو باننا ہے تو یہ ری جائن ہم گلے پر لگائیں گے اس کی لٹکنز نہیں بنانا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے سوری لٹکنز کے لئے بول دیا تھا لٹکنز اس پر ہم ڈیڈی میڈ رکھیں گے گولڈین ڈیڈی میڈ لٹکن لگائیں گے اور یہاں پر اس کو یہ فلاور اس طرح سے بنانے کے بعد یہ ڈیجائنز ہمیں بنانی ہے اور یہ ہمیں یہاں پر اس ڈیجائنز کے نیچے لگانی ہے تو اس طرح سے اس کو اب لگائیں گے یہاں پر پہلے دیکھیں اچھے سے باندھ دیا اس پر پٹی سے چھوٹی والی ڈیجائنز لی ہے اب پھر یہاں پر اس کو سٹ کر دیا اب ہمیں اس پر لٹکن لگے گی وہ بنائیں گے اس کپڑے سے اسی سائج کا یہ چوک اور ہم نے اور یہ کلڑ کا لیا ہے جو یہ ڈیجائنز بنائی ہے پھر اس پر دو لٹکنیں اس طرح سے بنائیں گے تو بیچ سے کٹ کر لیا اب اس طرح سے ہمیں دو لٹکنز بنائیں گے کپڑے کی تو یہ والی لٹکن ہمیں یہ پر لگائیں گے اس ڈیجائنز پر اور اوپر جو گلے پر لگے گی وہ ریڈی میٹ گولین لٹکنز پر لگائیں گے تب دیکھیں اس میں اس طرح سے دھاگے میں اس کو ڈالنا ہے اور دھاگے کو پکا کرنا ہے پھر اس میں گولین موٹی ڈال دینا ہے جتنے بڑی لٹکنز لگانی ہے تو سائج کی ہی لگائیں گے جتنے پر یہ صحیح لگے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ناپ لینا ہے پھر اس کو یہاں پر لگا دینا ہے تو اس طرح سے ہم دونوں لٹکنز کو لگا دیں گے تو یہ ہماری دونوں لٹکنز سے لگ گئی ہیں بلاسٹ میں اس کا پلیٹس بنائیں گے کیونکہ ڈیجائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو دونوں ڈیجائنز ہمارے سمجھ میں آئے ہوں اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نیو ڈیجائن کی ساتھ